مشرق نیوز کے ناظرین اداب اخباروں کی صرفیوں کے ساتھ ہم حاضر ہیں روزنامہ اخبار مشرق دہلیل کالکتہ رانچے لفنو گوپالا اور کشمیر نے حکومت کا محیشت کے لیے راحت پیکج کا اعلان سیاحتی گائٹ کو ایک ایک لاکھ ٹرال ایجنسیوں کو دس دس لاکھ کرز دیے جائیں گے اسے انکر اسٹری بنا کر نمائے طور سے شاہد کیا ہے اور جنوبی کشمیر میں گھر میں گھس کر اندھا دھن فائرنگ ایس پیو اہلیا اور بیٹی ہلاد اسے زمنی خبر بنایا ہے جبکہ یوگی حکومت میں جرائم پیشہ افراد بے خوف فائرنگ میں تین ہلاد اسے ٹاپ کرنر پر شائع کیا ہے روزنامہ راستر سہرہ دہلی نے مرکز کا ایک اور راحت پیکج کا اعلان چھے اشاریہ 29 کروڑ کی اتصادی مدد کرونا سے تباہ معیشت ہوگی مضبوط چھوٹے کارباریوں ٹرال ٹوریزم اور ہیلتھ سیکٹر کو رہا ہے اسے انکر اسٹری بنایا ہے اور ہندوستان کو کسی کا آنکھ دکھانا منظور نہیں ہم نے آج تک کسی ملک کی ایک ان زمین بھی قبضہ نہیں کیا راجنات اسے دوسری خبر بنا کر نمائے طور سے شائع کیا ہے روزنامہ ہندوستان ایکسپریس دہلی نے معیشت کو رفتار دینے کے لیے چھے اشاریہ 28 لاکھ کروڑ کا مالی پیکج سہت سیاحت زراعت اور روزگار کے شبہ میں بہتری کے لیے وزیر خرجہ نے آٹھ راحت اعتماد کا اعلان کیا اسے انکر اسٹری بنا کر نمائے طور سے شائع کیا ہے اور بنگال کے گورنر بدعنوانی میں ملوث محمدہ بنر جی اسے دوسری خواب بنا کر ٹرپ کورنر پر شائع کیا ہے روزنامہ اردو ٹائمز مومبئی نے مسلمانوں کے خلاف جبری تبدیلی مذہب کی عرضی خاری میوات میں ہندو خواتین کی اسمدری کرنے اور ہندو کی جائدادوں پر قبضہ جیسے الزامات پر مشتمل عرضی کو سپریم کورٹ نے یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ عدالت صرف اخباری اطلاعات کی بنیاد پر اس معاملے پر گورنر نہیں کر سکتی اسے پہلی خبر بنا کر نمائے طور سے شائع کیا ہے روزنامہ اردو نیوز مومبئی نے میانمار میں پھر مسلمانوں پر حملے مساجد نجر آتش برطانیہ کی رائٹس گروپ نے فوج پر اقلیتوں کو حراسہ کرنے کا الزام آیت کیا عالمی برادنی نوٹس لینے کا مطالبہ اسے پہلی خبر بنا کر نمائے طور سے شائع کیا ہے اور گورنر مقربی بنگال بد انواریوں میں ملویس جانچ کرائی جائے تاکہ راج بھونے کون کون لوگ جاتے ہیں ممدہ بنر جی اسے دوسری خبر بنا کر نمائے طور سے شائع کیا ہے روزنامہ سیاست حیدر آباد نے گنگا میں بہتی نعاش سنگین معاملہ سپریم کورٹ کا ریمارک مسئلہ کونشنل ہیومن وائٹس کمیشن سے رجوع کیا جائے متوفیوں کے حقوق کے تحفظ کی پالیسی ہونی چاہیے اسے پہلی خبر بنایا ہے اور ایٹھمی صلاحیت والے اگنی پی مزائل کا کامیاب تجربہ اسے دوسری خبر بنا کر نمائے طور پر شائع کیا ہے روزنامہ منصف حیدر آباد نے گلٹی معیشت کو سہارا دینے چھ اشاریہ اٹھائیس کڑھوں کا پیکج ایک اشاریہ ایک لاکڑھوں روپے کی قرض گیرنٹی سکیم صحت وصیحت پر خاص توجہ وزیر فائننس سیتر آمن کی پریس کونفرنس اسے پہلے خبر بنایا ہے جمہو ملکسی اسٹیشن پر ڈران حملہ ناکام اسے دوسری خبر بنا کر نمائے طور سے شائع کیا ہے روزنامہ پمی تنظیم پٹنا نے معیشت کے لئے چھ اشاریہ اٹھائیس لاکڑھوں کا پیکج وزیر مالیہ سیتر آمن نے صحت روزگار سمیت کئی شعبوں میں آٹھ رہاتی اقدامات کا اعلان کیا اسے پہلی خبر بنایا ہے اور شمالی بہار میں پھر سہراب کا خطرہ نشیبی علاقوں میں پانی داخل سیتر مڑی میں ریلوے پول کے پاس بنے دو دائیورسن بہ گئے ہیں اسے دوسری خبر بنا کر رہا ہے تو اسے شائع کیا ہے روزنامہ پمی تنظیم پٹنا نے معیشت کو بہتر بنانے کے لئے چھ اشاریہ اٹھائیس لاکڑھ کا پیکج حکومت کرونا سے نمٹنے کے لئے صحت کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط کریں گی سیدھا رمن اسے انکرش روی بنایا ہے اور ہم ہتھیار بھی اٹھاتے ہیں تو قیام امن کے لئے ہندوستانی افواج ہر طرح کے چیلنج کے جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے راجنا اسے دوسری خبر بنایا ہے روزنامہ آگ لکھنو نے صدر جمہوریہ کے لکھنو آمد شہر ننگا نے کیا پور تپاہ کے استقبال گورنر یوگی نے کیا خیر مقدم صدر جمہوریہ کے اجازم جراغنات بھون میں شاندار شائعہ سپریم کورٹ کے چپ جسٹس سمیت سرکردہ سخصیات کی شد ترکی سے انکریسٹری بنا کر نمائی طور سے شائعہ کیا اگنی پیو اپلوسٹ میزائل کا کامیاب تجربہ اسے دوسری خبر بنا کر شائعہ کیا ہے روز نیامہ تعمیر شاد سرینگر نے سرینگر کے مضافاتے علاقوں ملورہ مال پورا وے مسلح تسادم ارائی سی آر پی ایف اسٹنچ کے مانڈر اور سب انسپیکٹر سے میں تین اہلکار زخمی راپ دیرگاہ علاقہ میں گولی باری کا سلسلہ تھم گیا وسیع علاقہ باتستور محاصر میں اسے پہلی خبر بنا کر نمائی طور سے شائعہ کیا ہے جبکہ جمعہ اور کشمیل میں کرونا کی یومیاک کے سزمین نمائی کمی چورانوے روز بعد متاثرین تین سو سے کم دو سو انسٹھ مصبت علاج درج مزید چھ اموات ملکین کی مجموعہ تعداد چارجہ تین سو دس اسے دوسری خبر بنا کر نمائی طور سے شائعہ کیا ہے تقلیت نہیں فیر ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں